الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمحسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد و علیہ و صحابہ اجمائین ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ یہود کے مسادر اور ان کی کتب کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ تورات اور اس سے جو ملحقات ہیں یعنی اس سے ملحق کتابیں جو اس کے ساتھ ملائی جاتی ہیں ملحق کا مانا ہوتا ہے جو چیز ساتھ شامل کر دی جائے ملا دی جائے اردو کا یہ لفظ ہے اصل عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں یہ مستعمل ہے تو تورات اور اسی طرح تلموت اور دیگر جو پروٹوکولات وغیرہ ہیں جو سہائینہ اور سہیونیوں کے جو حکامہ ہیں جو علماء ہیں ان کے ہاں جو بڑے سمجھے جاتے ہیں ان کے جو دستویزات انہوں نے لکھی ہیں وہ اس سے مراد ہے تو ان کی تاریخ اور یہ چیزیں تفاصیل انشاءاللہ ہم اس حوالے سے آج ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے اور کچھ باقی انشاءاللہ رہ جائیں گے تو ان کو ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے تو جب ہم یہود کے مسادر کی بات کرتے ہیں مسادر کی تو اس سے مراد وہ کتب ہیں جن سے وہ اپنے عقائد اور مناہج وغیرہ اخذ کرتے ہیں سوال ہے سوال یہ ہے کہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے کی کتابوں کا جاننا کس حد تک زوری ہے یعنی اس کی اہمیت کیا ہے کہ کسی مذہب اور کسی فرقے کی آپ کتابوں کو ان کے مسادر کو پڑھیں اس کا فائدہ کیا ہے کوئی فائدہ ہے یا ایسے فضول ہی ہم پڑھ رہے ہیں اسلام علیکم علیکم اللہ ورکاتہ السلام علیکم استاد محترم دعوت کے لئے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم تقابلی اس طریقے سے ان کو بتائیں کہ پہلے ان کا رات کریں اور پھر آپ یہ دلیل دیں جی السلام علیکم اللہ جی سب پہلے تو یہی ہے کہ جو ہماری اپنے جو ہمارے اپنے محضور مسادر ہیں پہلے تو ان کا جاننا کسی کے لئے بہت ضروری ہے سب سے زیادہ اس کے بعد اگر ہم تقابلی متعلق کر رہے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو مستند مسادر جو ان کی نظر میں مستند ہیں وہ دیکھیں تاکہ جو دعوت کے لحاظ سے ہمیں پتا چلے کہ کون سے مشترکات ہیں جس پر پہلے بات کی جا سکتی ہے اگر دعوت ہی دینی ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلک یا مذہب جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی وہ اس کا اصل نہیں ہوتی تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ تو اصل ہے نہیں آپ کی یہ تو بات کی چیزیں آپ کے اصل میں تو یہ چیزیں جیسے نعیسی علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی کا واقعہ تھا نا چاہے زنا کے متعلق جو سزا تھی وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے تو پھر جب بعد میں بتایا گیا تھا کہ یہ تو آپ کے ہاں بھی یہ سزا ہے تو اب بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ماخذ اور مسادر میں نہیں ہیں لیکن وہ رائز اتنی زیادہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے مذہب کا حصہ ہے ٹھیک ہے احسنتی تو دیکھئے کسی بھی مذہب یا مسلک کے مسادر ان کی کتب کا مطالعہ وہ بہت زوری ہے اور زوری اس وجہ سے ہے کہ آپ اس وقت تک کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک یا فرقے کے بارے میں نہیں جان سکتے جب تک آپ ان کے مسادر اور ان کے جو ماخذ ہیں یا ان کی کتب ہیں ان کا تعریف نہ کریں کیونکہ ان کی کتب کے اندر سے آپ کو ان کے عقائد اور نظریات کا پتہ چلے گا کیونکہ جب آپ کسی بندے کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہو یا اس کو آپ کہتے ہو کہ تمہارے عقائد میں یہ بھی ہے تمہارے عقائد میں یہ بھی ہے وہ کہہ گا کہاں ہے دکھاؤ مجھے ہم تو اس کو نہیں مانتے آپ اس کے لیے کیسے جو ہے وہ پروف دو گے ثبوت دو گے کہ آپ کے عقائد میں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ نہیں تو اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی مذہب کے اندر یا فرقوں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اور ان کے وہ اصل کتب کے اندر نہیں ہوتی بس سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو کلیر کرنے کے لیے زوری ہے کہ ہمیں بتا ہو کہ ان کی کتب کے اندر ان کے عقائد کیا ہے تاکہ ہم ان کو بتا سکے کہ تمہاری کتابوں کے اندر عقائد ہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر جو صحیح چیزیں ہیں وہ انسان لے کر ان کو کہے کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ حق ہے یعنی صحیح چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جن سے ہم ان کو اپنی طرف حق کی طرف لا سکیں مثال کی طور پر اگر ہمیں یہود کی نصارہ کی کتابوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اگر ہمیں دینی چاہیے کتاب کی کتابوں کے اندر بقیدہ توحید موجود ہے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی بشارتیں جو ہے وہ موجود ہیں نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی بشارتیں جو ہیں وہ موجود ہیں ان کتابوں کے اندر ہم ان کو بطور حجت کے ان پر پیش کر سکتے لیکن پتہ ہوگا تو پیش کریں گے اسی طرح ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان کہ جی تورات اور انجیل اور یہ کتابیں تمہاری جو ہے وہ یہ تحریف شدہ ہیں یہ محرف ہیں بدل دی گئی ہیں اب وہ کتابیں نہیں رہی جو اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ پر اتاری تھی وہ کہیں گے آپ کے پاس کیا فروف ہے کہ ہماری کتابیں بدلی ہوئیں تو اگر ہم نے ان کو پڑا ہی نہیں ہم ان کی تاریخ کو جانا ہی نہیں ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں تو کیسے ہم اس کو بتا سکیں گے کہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ یہ چیزیں ہیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی کتابیں جو ہے وہ تحریف شدہ ہیں اور محرف ہیں اور بدلی ہوئی ہیں تو اسی طرح ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے بادل کا رد بساوقات اسی کے دلائل سے کیا جاتا ہے کسی کا رد اسی کے دلائل سے بھی کیا جاتا ہے تو ہمیں ان کے دلائل کا پتہ چلے گا اور ان کے دلائل وہ پھر آگے جب تک دلائل کا پتہ نہیں چلے گا ہم کیسے ان کا رد کر سکیں گے تو ان کے اندر جو تناقض ہیں تعارض ہیں آپس میں وہ اور بادل نظریات جو ان کی کتابوں میں ہیں وہ ساری چیزیں ہم ان کو بطور دلیل کے پیش کر سکیں گے تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کتابوں سے ہمیں ان کی تاریخ کا پتہ چلے گا انہوں نے کیا کیا کچھ کیا اور اسی طرح اللہ کی ذات کے بارے میں انبیاء کے بارے میں جو انہوں نے کلمات اور ایسی ایسی عبارتیں اس میں شامل کی جو اللہ کی شان کے لائق نہیں جو انبیاء کی شان کے لائق نہیں ہم ان کو پیش کریں گے کہ دیکھیں آپ کہتے ہو ہم انبیاء کو ماننے والے ہیں تمہاری یہ عبارتیں اور تمہاری یہ کلام تو اس پہ کبھی بھی دلالت نہیں کرتی کیا آپ انبیاء کو ماننے والے ہیں یا آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والے ہیں اس اعتبار سے یہ جو ہے وہ کتابوں کا تاریخ اور مسادر کا تاریخ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اس وجہ سے ہم ان کو جو ہے وہ جاننے کی ہاں کوشش کریں گے انشاءاللہ تو یہ جو مسادر ہیں اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جن سے وہ اپنے عقائد اور مناحج وغیرہ اخذ کرتے ہیں مناحج منحج کی جمع مراد طریقے اور یہ ساری چیزیں نظریات وغیرہ یہ مسادر جو ہیں اختصار کے ساتھ پہلے میں ذکر کروں گا اس کے بعد جو ہے وہ ان کی تفصیل کی طرف ہم ایک ایک کی تفصیل کی طرف جائیں گے تو تلمود اور یہ بات باری چیزیں تو ہم بعد میں بڑھیں گے لیکن آج ہم تورات کے حوالے سے اور اس کے جو اسفار ہیں دیگر اس سے ملح کتابیں ہیں انشاءاللہ آج ہم اس پہ بات کریں گے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹل تین چیزیں ہیں یعنی بنیادی تین چیزیں ہمارے پاس ہیں ایک تورات اور اس کے ملحقات ہیں دوسرا تلمود ہے یہ تلمود کی موجودہ یہود کیاں بڑی اہمیت ہے یہ تلمود جو ہے اس کی موجودہ یہود کیاں بڑی اہمیت ہے یہ تلمود کیا چیز ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ یہ ہم آگے اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے سہیونی علماء کے پروٹوکولات جو ہیں پروٹوکول جو ہے وہ کسی دستاویز کو کہتے ہیں جو قیمتی دستاویز ہوتی ہے قیمتی کوئی چیزیں جو لکھی ہوتی ہیں کسی چیز کے اندر اوراق وغیرہ ان کو کہتے ہیں تو یہ جو سہیونیوں کے جو علماء جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ وہ ان کا جو بڑا ایک یہودی تھا اس نے بقیدہ جو ہے وہیں کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کے اندر اس نے پورا ایک کتہ لکھا تھا یہ پورا پروسیجر کے کیسے ایک پورا پلین تھا کہ ہم نے ایک سو سال کے اندر اندر کیا کرنا ہے اور ہمیں کیسے جو ہے وہ اس کے بارے میں ادارہ قائم کرنا ہے کفیہ تنظیمات بنانی ہے اور وہ اس ادارے کے ساتھ آمن کریں گی اور ہم نے اپنے جو مطلب ناپاک مقاصد ہیں ان کو کیسے ہم نے پورا کرنا ہے تو یہ دستاویزات کے اندر اصل میں یہ سارے ان کے جو آپ سمجھنے کے تعلیمات ہیں جو یہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں تو یہ کب ہوئی یہ دستاویزات اور یہ پروٹوکولات کب لکھے گئے اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن فیلال آج ہمارا جو موضوع ہے وہ تفصیلی وہ توراد کے حوالے سے اس کے جو ملحق کتابیں ہیں اس کے حوالے سے جن کو اسفار کہتے ہیں سب سے پہلے توراد کی تعریف ہم پڑھتے ہیں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کو عبری بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور عبریہ بھی کہتے ہیں تو عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے کلمہ ہے جس کا معنی ہے شریعت توراد کا معنی شریعت ہے عبرانی زبان میں ہم جب مسلمان توراد کا نام لیتے ہیں یا انجیل کا نام لیتے ہیں تو توراد سے مراد وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسائی کے لیے نور و ہدایت بنا کر نور و ہدایت بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا یعنی یہ کتاب منظل من اللہ توراد نامی کتاب ہم بات کر رہے ہیں جو موجودہ یہود کے پاس کتاب توراد ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ توراد نام کی کتاب اللہ نے اتاری ہے انجیل نام کی کتاب اللہ نے اتاری ہے ہمارا اس پر ایمان ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور جو اس میں اتارا گیا تھا وہ حق اور سچ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا ہمارا اس پر یہی تو ایمان ہونا چاہیے تو اس کے اندر وہ اللہ کی طرف سے کتابیں ہیں یہ تورات انجیل ضبور وغیرہ اور ان میں جو کچھ تھا وہ حق اور سچ تھا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشت و ہدایت کے لیے جیسے قرآن کریم کو اتارا ہے ایسے اللہ نے بڑی سائل کی رشت و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا تھا لیکن اس پر ہمارے لئے ایمان لانا زوری نہیں ہے کہ ہم جو اس وقت موجودہ کتابیں یہ عدل سارا کے ہاتھوں میں موجود ہیں تورات اہد قدیم اور اہد جدید وغیرہ اور اس کے ملحقات جو ساری چیزیں ہیں ہم اس پر ایمان لائیں اس کی ڈیٹیل اور اس کی جو تفاصیل ہیں ہم اس کو مانے یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے اوپر یہ لازم کر سکتا ہے باقی ان کتابوں پر ایمان لانے کے اندر کون کون سی چیزیں شامع نہیں ہم گزشتا جو ہم نے اس میسٹر میں عقیدے کا باپ پڑھا ہے تو اس کے اندر ہم نے عقیدے کے مسائل میں آسمانی کتب پر ایمان بالکتب کے اندر یہ چیزیں میں نے بتائی تھی کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی اور یہود کی اسطلاع میں جب تورات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ اسفار یعنی وہ کتب ہیں اس سے مراد وہ پانچ اسفار کتب ہیں جو ان کے اتقاد کے مطابق عوصہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں انہیں یہ تورات یا بنتا توک یا بنتا توک کہتے ہیں بنتا جو ہے یونانی زبان میں پانچ کو کہتے ہیں بنتا جو ہے یہ یونانی زبان میں پانچ کو کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں اردو میں ایک دو تین چار پانچ اور فارسی میں کہتے ہیں یا کدوسے شارپ ہفتھشت وغیرہ وغیرہ پانچ پانچ باز کہتے ہیں باز اس کو جو ہے وہ پنجم کہتے ہیں مختلف الفاظ اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اسی طرح دیگر زبانوں کے اندر تو یہ جو بنتا توق ہے یہ اصل میں توق مانا کتابیں ہیں کتب ہیں اور بنتا جو ہے اس کا مانا پانچ ہے یعنی پانچ کتب یعنی پانچ کتب جو مندرجہ زہر ہیں اب یہ پانچ کتب یعنی ان کو اسفار کہتے ہیں ان کو اسفار کہتے ہیں لیکن میں کتب استعمال کر رہا ہوں دا کہ آپ کے لئے آسان ہو لیکن آگے اکثر میں اسفار کا لفظ استعمال کروں گا صفر یا اسفار صفر کتابچے کو کہتے ہیں صفر جو ہے وہ کتابچے کو کہتے ہیں اس کی جمع اسفار ہے قرآن کریم میں یہ استعمال ہوا ہے کمثل الکیماری احمید و اسفارہ مطلو کمثل الکیماری احمید و اسفارہ ان کی مثال جو ہے وہ گدے کی ہے جس پر کتابیں لادی ہوں اس کو پتہ نہیں نہ اس کے فیدہ اٹھا سکتا ہے نہ اس سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے بس وہ جو ہے جس کو لے کر وہ جا رہا ہے یہ پانچ جو اسفار ہیں یہ یہود کا دعویٰ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر اس بارے میں بہت کھلا تزاد موجود ہے کھلا تزاد ہے کیسے ہے انشاءاللہ یہ بھی آج ہم کلیر کریں گے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر اس حوالے سے کھلا تزاد ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں دو ٹوک بات کر دی فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن جیسے اہل مکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سن کر آتے ہیں اور کلام کسی سے لے کر آتے ہیں کسی راہب سے سنتے ہیں کسی پادری سے لے کر آتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں اگر یہ گہر اللہ کی کلام ہوتی تو اس میں بہت زیادہ تناقض اور تارض اور اختلاف ہوتا لاؤ دکھاؤ قرآن کریم کے اندر کہیں ایک آیت بھی دوسری آیت کے خلاف ہوں کہیں معلومات ایسی ہوں جو آقائق کے خلاف ہوں بلکہ قرآن کریم کے اندر حالے سے جو معلومات ذکر کی ہیں کوئی جدید سے جدید جو تحقیق ہے وہ بھی اس کے ساتھ نہیں جو ہے وہ تکرا سکتے اس کا انکار نہیں کر سکتے اور جو چیزیں باریک مطلب جن چیزوں کے اندر اختلاف ہو سکتا تھا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی کئی چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا تفاصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا فلاساتا ان کا اشارہ ان کی طرف کر دیا تو برحال ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر ہی ان کی باتوں کا تناقض تارز اور متضاد چیزیں موجود ہیں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پانچ کتابیں جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لی سب سے پہلے جی صفر تقوین ہے سب سے پہلی کتاب صفر تقوین ہے اب صفر تقوین یہ کون سے ہے اور کون کا معنی کائنات ہوتا ہے کون کا معنی کائنات ہوتا ہے اسی سے تقوین ہے کون تقوین کسی چیز کا بنانا تخلیق کرنا تو اس میں زمین و آسمان کی تخلیق آدم علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کی وفاد تک کے تمام انبیاء کی انبیاء کا ذکر ہے انبیاء علیہ السلام کا ذکر یا ان کی حالات زندگی کا ذکر ہے آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ صفر تقوین ہے یہ صفر تقوین ہے جس میں زمین و آسمان کی تخلیق اور آدم علیہ السلام سے لے کر یوسف علیہ السلام کی وفات تک کے حالات جو ہیں وہ یہاں انبیاء علیہ السلام کے ذکر ہیں دوسرا ہے صفر خروج اگر آپ غور کریں تو ان ناموں کے اندر ہی آپ کو معنی مل جائیں گے آگے جو دیفینیشن تعریف کی گئی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ نام کے اندر ہی موجود اگر آپ غور کریں صفر خروج خروج کا معنی نکلنا ہوتا ہے اور صفر ہم نے کہا کتابچہ تو ایسا کتابچہ یہ ایسی کتاب جس میں بنی اسرائیل کے یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد کے حالات بیان ہوئے ہیں صفر خروج یعنی یوسف علیہ السلام کے بعد جب ان کو وہاں سے نکالا گیا اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے وہ دریا کو یا سمندر کو پار کیا اور پھر آگے بچڑے اور وہ ساری چیزیں جو معلومات ہیں وادیتی کی اور یہ ساری چیزیں اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس سے پہلے کے واقعات وہ اس کے اندر مذکور ہیں جن میں ان کے مصر سے نکلنے اور اس کے بعد موسی علیہ السلام کے ساتھ لعوی یا لاوہ ابن یکوب بعد اس کو لعوی پڑتے ہیں بعد اس کو لعوہ پڑتے ہیں لعوہ ابن یا لاوہ ابن یکوب علیہ السلام کی طرف یہ رسبت ہے جس کی نسل سے آگے یعنی یہ جو لاوی ہیں لاوی ابن یکوب یا لاوہ ابن یاقوب ان کی نسل سے آگے موسیٰ اور حارون علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے اور وہ شامل ہیں اس کتاب میں حارون علیہ السلام کی اولاد اولاد جو ہے ان کے دینی معاملات کی ذمہ داری ان کو سنپی گئی یہ حارون علیہ السلام کی اولاد کو دینی معاملات کی ذمہ داری جو ہے وہ سنپی گئی کہ تم جو ہے اس دین کے جو حارون اور موسیٰ چھوڑ کر گئے ہیں تم اس کو آگے اس کو پھیلاوگے ان کے مشرط کو جاری کروگے تمہاری ذمہ داری ہے تمہارا واجب ہے کہ جو تم موسا اور حارون چھوڑ کے گئے ہیں ان کی حفاظت کرو ان کی دیکھ بال کرو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ قوموں کے ذمہ لگائی اللہ نے خود ان کی حفاظت نہیں کی اس وجہ سے یہ کتابیں جو ہے وہ تحریف کرتی گئے ان کے اندر کر دی گئی بدل دی گئی تو یہ ذمہ داری جو ہے اس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا کہ حارون علیہ السلام کی جو اولاد کی ان کو یہ مشن سنپا گیا تھا کہ تم نے یہ شریعت کو سوال ہرے اور اس کے اندر یہی ذکر ہے یہ بتایا گیا کہ یہی شریعت کی حفاظت کرنے کی ذمہ دار ہے مراد حارون علیہ السلام کی اولاد اسی طرح اس کتاب میں یہود کے چند دینی احکامات بھی مذکور ہیں یہود کے دن چند دینی احکامات جو ہیں وہ عبادات وغیرہ وہ اس کے اندر بھی مذکور ہیں لیکن بہت تھوڑی ہیں لیکن اصل اس کے اندر حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی ان کے ذکر ہے اور آگے حروم علیہ السلام کی نسل کے حوالے سے کہ تمہارا مشن جو ہے وہ گوسا کے دین کی حفاظت کرنا اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا ہے اس مشن کو جاری رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ چند ہدایات ہیں اس کے اتر صفر عدد صفر عدد یہ تعداد سے ہے یعنی جس میں بنی اسرائیل کی تعداد اور چند واقعات کا ذکر ہے صفر عدد اس کتابچے کو کہتے ہیں جس میں بنی اسرائیل کی تعداد اور چند واقعات کا ذکر ہے پانچواں ہے صفر تثنیہ صفر تثنیہ تثنیہ جو ہے وہ دوہرانے کو کہتے ہیں دو بار کو کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوا کہ اس میں بنی اسرائیل کے لیے شریع احکام عوامر اور نواہی کو دھرایا گیا یعنی دوبارہ اس کو ایک سرے سے دوبارہ سب کو ایک دفعہ جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا پہلے علاق علاق ذکر کیے جاتے تھے اس کے بعد صفر تثنیہ کے اندر جتنے احکام تھے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ایک نئے سلے سے لکھا گیا یا دوبرایا گیا ذکر کیا گیا یہ ان کا ایک دعویٰ ہے یہ ان کا ایک دعویٰ ہے تو اس اتبار سے یہ جو تورات جس کو یہ نام دیتے ہیں اس کے اندر یہ پانچ جو ہے وہ اسفار آتے ہیں اس کے اندر پانچ اسفار آتے ہیں سب سے پہلے صفر تقوین صفر خروج صفر لعویین صفر عادت اور صفر تثنیہ ہم نے کہا صفر خروج کا تعلق نکلنے سے ہے صفر تقوین کا تعلق کائنات سے ہے صفر خروج کا تعلق ان کا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصر سے نکالے جانے اور وادی تی تک جو واقعات ہیں وہ مذکور ہیں سفر لعویین کے اندر جو لعویٰ ابن یاکو ان کے حالات ان کی نسل سے آگے موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام اور حرون کی اولاد کے حوالے سے کچھ تاقیدات اور کچھ حکامات ہیں جو ان کی اولاد سے متعلقہ ہیں وہ اس میں مذکور ہیں صفر عدد کے اندر بڑی سائل کی تعداد ہے صفر تثنیہ کے اندر دوبارہ نئے سلے سے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے ان کے بزام ان کے بقول اس کے اندر وامر اور نواہی کو دوبارہ جو ہے وہ نئے سلے سے اس کو ذکر کیا گیا اور درج کیا گیا تم بھی بساوقات یہود ان پانچوں کتب کو عہد قدیم بھی کہتے ہیں بساوقات یہود ان پانچوں کتب کو یعنی جو پانچ اصفار ہم نے پڑے ہیں صفر تقوین صفر قروج صفر لعویین صفر تثنیہ اور اس طرح جو ہے وہ صفر کیا اس کو کہتے ہیں صفر عدد یہ پانچ جو ہیں یہ ان کو عہد قدیم بھی کہا جاتا ہے اور سب سے درجس بات یہ ہے کہ یہ جو عہد قدیم ہے اس کو نصارہ بھی مانتے ہیں اس کو نصارہ بھی مانتے ہیں اور ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ جو یہود ہیں اس وجہ سے موجودہ یہود اپنے آپ کو یقوب علیہ السلام کی عالمے سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ وہ نصارہ کو جو ان کا عہد قدیم ہے اس کو منوا سکیں اور اپنے جدید جو قوانین اور جدید ان کے جو پروٹوکولات ہیں ان کو ان کے اندر جو ہے وہ شامل کر سکیں اب تو یہ تو ہم نے بات کی تورات کی کہ تورات کے اندر ہم نے کہا پانچ اصفار آتے ہیں پانچ کتاب چھے اب تورات سے جو ملہ کتابیں ہیں یہ کل جو ہے وہ چونتیس اصفار یا کتب ہے تھرٹی فور چونتیس کتب یا اصفار ہیں تو اس طرح یہ گزشتہ پانچ کو شامل کر کے کل انچالیس قد بھی انتالیس تھرٹی نائن اور یہی وہ کتب ہیں جسے یہود تناخ اور نصارہ آہد قدیم کہتے ہیں یہود اس کو آہد قدیم نہیں کہتے ہیں اس کو نصارہ آہد قدیم کہتے ہیں یعنی انتالیس کتابوں یہود صرف گزشتہ پانچ کو آہد قدیم کہتے ہیں یہ بات یہ ذہن میں رکھیں یہود گزشتہ پانچ جو اصفار ہیں صفر تقوین صفر قروج صفر لابیین صفر عدد اور صفر تصنیہ ان پانچ کو یہود آہد قدیم قرار دیتے ہیں باقی یہ جو سارے اصفار ملاغر ملحقات ان کو نصارہ آہد قدیم کہتے ہیں لیکن یہود ان کو تناغ کہتے ہیں یہود انہیں تناغ کہتے ہیں اور ان تمام قدیم کی مزید پانچ طرح سے تقسیم کی جا سکتی ہے یہ جو انتالیس کتابیں ہیں ان کو پانچ طرح سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں اب وہ پانچ طرح کی تقسیم جو ہے ہم نیچے زہل میں ذکر کریں گے سب سے پہلے علی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو منصوب پانچ اصفار یا پانچ قدیم ہیں وہ پانچ جو اصفار ہم نے ابھی بڑے ہیں اوپر پانچ ہو گئے اس کے بعد تیرہ اور ملا لیں اٹھارہ ہو گئے یہ تیرہ اصفار تاریخی ان کو کہتے ہیں نمبر با دوسری چیز یعنی دوسری قسم وہ اصفار تاریخیہ ہے یہ اصفار تاریخی کہہ لیں اصفار تاریخیہ اس کو کہہ لیں تاریخیہ لکھ لیتے ہیں ہم زیادہ مناسب ہے اصفار تاریخیہ یہ کل تیرہ سرٹین جو کہ درجہ زہر ہے تو پانچ پچھلے منا کر تیرہ یہ یہ ٹوٹل اٹھارہ ہو گئے یشو قداد رعو سنویل اول سنویل دوم ملوک اول ملوک دوم اخبار ایام اول اخبار ایام دوم ازرا اور نحمیہ اور استیر اور یونان استیر اور یونان یہ جو یونان ہے یہ جناب یونس علیہ السلام کے حالات اور واقعات سے مختخاص ہے یونان اور ایام اخبار ایام اول اور اخبار ایام دوم یہ بنی اسائیل کے عمومی واقعات سے متعلق ہے باقی سب کے اندر جو ہے بنی اسائیل کے بنی اسائیل کے موسیٰ علیہ السلام کی وفاد کے بعد کی تاریخ کو ذکر کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی وفاد سے پہلے کہ کوئی اس کے اندر حالات نہیں ہے یعنی آپ دوبارہ دیکھیں یہ تیرہ جو سفار ہے نا کتاب چے یہ تاریخی ہیں یعنی ان کے اندر ان کی تاریخ ہے بنی اسائیل کی لیکن اس میں سے آپ یونان کو نکال دیں یہ جو یونان آخری ہے اور اسی طرح اخبار ایام اول اور اخبار ایام دوم ان کو نکال دیں تینوں کو تو باقی جو بچتے ہیں دس ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وفاد کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کے اندر اتا کے یوہود کے ساتھ جو کل ہم نے سارے ان کو جوتے پڑے ان کی پٹائی ہوئی چونکے چھکے لگے وہ سارے بھی اس کے اندر ذکریں انہوں نے ذکر کیا کیسے کیسے زلط و نسوائی ان کو کھانا پڑی حتیٰ کہ جب دوسری دفعہ ان کا حیکل سلیمانی جو ہے اس کو ہم نے کہا کہ تیسری دفعہ اس کو زمین کے برابر کر دیں لیکن دوسری دفعہ کافی اس کو گرا دیا گیا تو یہ حیکل کا جب دوسری دفعہ گرنا ہے اندر عمومی جو یہود کی تاریخ ہے وہ ذکر اور جو آخری صفر ہے صفر یونان اس کے اندر صرف یونس علیہ السلام کے قصے سے متعلق جو ہے وہ چیزیں ذکر کی ہیں اس کے اندر دیگر انبیاء اور دیگر جو اسرائیل ہیں بنی اسرائیل ان کے حوالے سے معلومات آپ کو نہیں ملے گا تو یہ فرق ہے ان تیرہ میں سے تین کا تین کو آپ سائٹ پہ کر دیں اخبار ایام اول اور اخبار ایام دوئم ان کے ساتھ وہ سارے ذکر ہیں انتاکہ حیکل کے دوسری طبعہ گرائے جانے کے وقت تک اس کے بعد تیسری قسم یہ ہم نے دو قسمیں کی تھی اب دیسری قسم جو ہے یہ ہے اسفار ای انبیاء اسفار ای انبیاء علیہ السلام یہ کل پندرہ ہیں ففٹین ان کے نام بڑے عجیب سے ہیں میں نے اس وجہ سے وہ نام ذکر نہیں کی یہ مشکل سے ہیں پہلے تھوڑے آسان تھے میں نے ذکر کر دیئے جو تیرہ ہیں اور یہ جو پندرہ ہیں یہ نام کافی مشکل تھے میں نے چھوڑ دیا ہے نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تو ان میں کیا ہے یہ جو تیسری قسم ہے ان کے سعیفوں کی یا ان کے ان کے جو اسفار اور کتابچے ہیں یہ ان پندرہ کے اندر کیا ہے ان میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی خوابے چند وہ پیش گوئیاں جن میں بنی سائل پر آنے والی مشکلات اور چند وعدوں کا ذکر یعنی چند ان کے جو دانا لوگ تھے انبیاء تھے انہوں نے کچھ ہے خوابے اپنی ذکر کی وہ انہوں نے لکھی اپنی طرف سے لکھ دی ہوگی اپنی طرف سے جیسے صوفیاء اپنی طرف سے خوابے بنا لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی خواب میں ملے انہوں نے انہوں نے کہا یہ کر دو یا کسی سے اگر کپڑے لینے ہوں یا تو کہتے ہیں تمہارا باپ مجھے ملا تھا خواب کے اندر وہ ننگا تھا کپڑے اس کے بدن پر نہیں تھے اچھا جی پھر مولی صاحب کیا کیا جائے تو مولی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہ آپ ایسا کریں میرے گھر میں نیا سوٹے کپڑوں کا بجوا دیں وہ بوکھا تھا اچھا جی کیا کریں کھانا اچھا سب بجوا دو مطلب اس طریقے سے وہ لوگوں سے کھانا نکلاتے ہیں پیسے نکلاتے ہیں صدقہ کرو جی آپ کے والد بڑی مشکل میں ملے ہیں بہت مشکل میں تھے تو جی پھر مولی صاحب کیا کیا جائے کہتے ہیں جی اس کے لئے صدقہ کرو صدقہ بھی مولوی پہ کرو صدقہ بھی مولوی صاحب پہ کرو اللہ علیہ وسطان تو یہ تین قسمیں ہو گئیں جی تین قسمیں ہو گئیں ہم نے کہا پہلا موسیٰ علیہ السلام کے پانچ اسفار یا پانچ کتاب چھے دوسرا تیرہ اسفار تاریخیہ اور تیسا جو ہے وہ اسفار انبیاء یہ پندرہ ہیں آپ ان کی تعداد ذرا شمار کرتے جائیں پانچ اور تیرہ کتنے ہو گئے اٹھارہ اٹھارہ کے ساتھ پندرہ کو آپ جمع کریں کتنے ہو گئے اٹھائیس اور پانچ اٹھائیس اور پانچ کتنے ہو گئے تین تیس تین تیس ٹھیک ہے اس کے بعد پانچ یہ ملائیں تھرٹی ایٹ اور ایک یہ ملائیں ایک یہ ملائیں سفر ادھری یا آخری انتالیس پورے ہو گئے اس طرح کر کے یہ ٹوٹل جو ہے وہ انچالیس ہم نے کہا بنتے ہیں انتالیس تھرٹی نائن تو یہ ہم نے پورے کرنے ازین میں رکھیں اس طرح کر کے پورے کرنے ان کی اس تقسیم سے پانچ قسمیں بنا کر ہم نے اس کو پورا کرنا ہے تو میں اس وجہ سے اس کو تھوڑی ہائیڈنگ دے رہا ہوں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ چوتھی قسم آگئی اور یہ آخری پانچویں قسم ہے چلیئے جی تو ہم یہاں پہنچے تھے ازفارے ان کی جو خوابیں ان کی لوگوں نے ذکر کی یا انبیاء علیہ وسلم کی طرح منصوب کر دی چند پیش گوئیاں جن میں بڑی سائل پر آنے والی مشکلات کو ذکر کیا گیا ہے اور چند وعدوں کا بھی ذکر ہے تو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی ہر قوم کے ساتھ کبھی جو ہے وہ ترقی ملتی ہے کبھی کبھی زوال کبھی عروج یہ زندگی کا حصہ ہے اب آپ کہہ دیں جی کسی کو انشاءاللہ تمہارے اوپر اچھے دن بھی آئیں گے بڑے دن بھی آئیں گے مشکلات بھی آئیں گے تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اسفارِ حکمت و شیر اسفارِ حکمت و شیر یہ چوتھی قسم ہے یہ کل پانچ ہیں صفرِ ایوب صفر الامثال صفر الجامعہ صفرِ نشید صفرِ مراتی ارمیہ صفرِ مراتی ارمیہ مراسی نہیں کہنا مراسی تو وہ ہوتے ہیں جو جگتیں مارنے والے صفرِ مراتی صفرِ مراتی اور ارمیہ اس کا ایک ہی نام ہے صفرِ مراتی ارمیہ اس میں عدب شیر وغیرہ اور چند حکمت کی باتیں اس کے اندر عدب شیر وغیرہ اور چند حکمت کی باتیں ہیں ان اسفار کے اندر پانچوں کے اندر اچھا اس کے بعد آخری جو قسم ہے وہ ہے صفرِ ادعیہ یہ ایک ہی صحیفہ ہے یہ ایک ہی کتاب چاہتا ہے صفرِ ادعیہ یہ صرف ایک ہی کتاب ہے جسے صفر مزامیر بھی کہتے ہیں دعودؑ کی طرف اسے منصوب کرتے ہیں اسے دعودؑ کی طرف منصوب کرتے ہیں اس میں دعودؑ کی طرف منصوب کیے گئے ہیں دعودؑ کی طرف چند دعائیں اور عضگار منصوب کیے گئے ہیں جو انہوں نے مطلب بندیعسائيل کو یا بادوالوں کو بتائے ہیں یا ان سے منقول ہیں ان اسفار پر مشتمل ایک نسخہ عبرانی زبان میں پایا جاتا ہے کیونکہ یہود و نصارہ یہود اور بعد نصارہ کے ہاں معتبر ہیں ان میں بعض کے ہاں جو ہے وہ معتبر ہیں جبکہ باقی نصارہ کے ہاں یونانی نسخہ ہے نسخہ یونینی بھی اس کو کہتے ہیں یونانی بھی کہتے ہیں وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں اس میں مزید سات اصفار کا اضافہ ہے یعنی کچھ نصارہ جو ہیں وہ اس عبرانی نسخے کو لیتے ہیں یہود تو مانتے ہی مانتے ہیں نصارہ جو ہے وہ عبرانی نسخے کو لیتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ عبرانی نسخے کو قبول نہیں کرتے بلکہ یونانی نسخے کو لیتے ہیں اور یونانی نسخے اور عبرانی میں فرق یہ ہے کہ یونانی نسخے میں عبرانی کے مقابلے میں سات اصفار جو ہیں وہ اور زیادہ ہے سات اصفار کا اضافہ ہے اس کے اندر کچھ اور چھوڑی ہوں گی اس کے اندر کچھ اور دو چھوڑی ہوں گی گفیں اس کے بعد یہ تورات کی تاریخ تورات کی تاریخ کا ہمارے پاس جو ہے وہ موضوع ہے آپ جانتے ہیں کہ کتاب کوئی بھی ہو اس کی قدر و قیمت اس کے لکھنے والے سے ہوتی ہے یا وہ صاحبے کتاب سے ہوتی ہے لکھنے والا ہو یا جس کی اس کے اندر کلام ہو اس سے آپ اس کتاب کتاب چکایا اس کتاب کا اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور جب تک اس کتاب کی نسبت صاحبے کتاب تک صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہ ہو اس کتاب کی کوئی ویلیو نہیں اس کتاب کی کوئی ویلیو نہیں مثلا میں کتاب لکھ کر میں بخاری رحم اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر دوں بھی یہ کتاب بخاری کی ہے اور وہ کتاب بخاری کی طرف منصوب تو میں نے کر دی لیکن سنت کے ساتھ میں اس کو ثابت نہیں کر سکا تو یقین جانئے اس کی طرف کبھی بھی کوئی توجہ کر کے دیکھے گا بھی نہیں کیونکہ یہ صرف خالی دعویٰ ہے میرا بخاری رحم اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کتاب میں نے منصوب تو کر دی لیکن بخاری تک میرے پاس سند دینی وہ کتاب ثابت کرنے کے لئے کہ بخاری کی کتاب ہے واقعی بخاری نے لکھی اچھا تو اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت تورا تنجیل وغیرہ جو کتابیں ہیں یا یہ جو صحیفے یا یہ جو کتابچے اور اسپار ہیں یہ منزل من اللہ ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہیں ان میں بہت سیاری چیزیں ہیں تو ہم کہیں گے کہ ان کی اہمیت ہمارے ہاں یہ جو تمہارے پاس ہیں ان کی اہمیت ہمارے ہاں صفر ہے جب تک ان کی نسبت صحیح سند کے ساتھ موسیٰ الاسلام اور عیسیٰ الاسلام تک ثابت نہ ہو جائے اگر تمہارے پاس کوئی ایسی سند ہے کوئی ایسا پروف ہے تو لا کے دکھائے ہوں میں ہم کہیں گے ہمارے سارا ہموں پر ہے بلکل ایسے جیسے کسی کتاب کو کسی آپ مصنف کی طرف کسی بندے کی طرف منصوب کر کے کہیں یہ اس کی کتاب ہے علماء ایٹی جلدی سے کتاب کو قبول نہیں کرتے اچھا یہاں ایک بڑی نلچسپ بات چونکہ یہ بات کتاب کی نسبت کی حوالے سے ہے تو کتاب کی نسبت کا پتہ کیسے چلتا ہے کتاب کی نسبت کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ کتاب واقع ہی اس کی جس کی طرف منصوب کی جاری ہے تو نامے سے بتائے گا کھوڑا شرکت کریں ذرا آپ بھی کہ کتاب کی نسبت جب کسی بندے کی طرف کی جاتی ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب اس کی ہے اس کے طریقے کیا ہیں اس کو دھونڈنے تو خاص کرائیٹری رکھا ہوگا ہے کہ یہ کتاب اس کی ہوگی کیا مطلب اس کی نسبت تلاش کرنے کے لئے خاص کرائیٹری ہے بالکل ہے کیوں نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری شریعت اور ہمارے مطلب کہ جو محدثین کے ہام میں یا جو قوانین اور اصول ہیں وہ اتنے ہی کمزور ہیں کہ ان کے اندر کتاب کی نسبت کوئی بھی کرتے کسی کی طرف ایسا نہیں ہے وہ قیدہ اس کے قوائد اور اصول ہیں میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ پتا چلے آپ میں سے کسی کو پتا بھی ہے کہ نہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دور کے جو ہم اثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک تو تاریخیں دیکھی جاتی ہیں اگر تاریخ بیان کی جائے پھر اس اثر کے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے جیسے اگر تابعین کا دور ہے تو دیکھا جائے گا کسی اور نے ان کا ذکر ماشاءاللہ حسنتی نورین آج لگتا ہے ماشاءاللہ سگنل کھل ہے جی استاد احسنتی بلکل ایک یہ ہے ایک یہ ہے کہ اس مصنف کے ہم اثر اور ہم زمانہ لوگ جو ہیں وہ ذکر کر دیں کہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے اور وہ سکات ہونے چاہیے سکات ہونے چاہیے وہ ذکر کریں کہ فلان شخص نے یہ کتاب لکھی ہے کوئی موت بار عالم جو ہے وہ اس کے حوالے سے یہ نکل کر دیں کہ یہ کتاب فلان کی اور اس سے میں نے یہ بارت بھی ہے یہ کیا ہو گیا اور کوئی اس سے کات کا چاہیے مطلب ہے استاد محترم کات کا مطلب عادل اور دابط ہوں موت بر جو محدثین کے ہاں راوی جو راویان ہیں راوی حدیب یا واقعات نکل کرنے والے وہ تکہ اور عادل اور دابط ہوں مطلب چھوٹ بولنے والے نہ ہوں اور یاد کرنے والے ہوں خبر کو اختلاف نہ ہوتا ان کو اور جوڑ نہ بولتے ہوں انتہ کہ جوڑ کی تعمت اور الزام بھی ان پر نہ ہو اور بدعات اور خرافات اور ان سب چیزوں سے گناہوں سے دور رہتے ہوں یہ عادل ہوتے ہیں اور دابط کا مطلب یہ کہ اپنی خبر جو سنی ہے اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنے والے کبھی بولتے نہ ہوں استاد محترم اگر اس کتاب میں وہی چیزیں ہوں جو ان کے کول عمل سے ثابت بھی ہوتی ہیں تو ایسا بھی پھر ہم بول سکتے ہیں کہ وہ ان کی کتاب اگر اس کے اپوزٹ ہوگا تو پھر وہ تو ہوئی احسنتی رونک آپ نے بھی بہت اچھا جواب دیا ہے کہ جو اس شخص کے نظریات اور اس کے جو افکار ہیں جو اس نے اپنی دیگر کتابوں میں بیان کیے ہیں وہ کتاب کے اندر بھی سیم اسلوب ہے سیم طریقہ ہے اور سیم وہ نظریات کتاب کے اندر ہیں اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے تو اس مناسبت سے بھی یہ کتاب ثابت ہو سکتی ہے اچھا ایک اور طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مصنف خود اپنی کسی کتاب میں جس کی نسبت ثابت ہے اس میں ذکر کر دے کہ میں نے اپنی فلان کتاب کے اندر یہ فلان فلان چیزیں ذکر کی ہیں وہاں دیکھ لو یہ محدثین کا طریقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس بارے میں میں نے سیر حاصل مفتگو فلان کتاب میں کر دی ہے اس کی طرح رجوع کریں ایک اور چیز بھی ہے نا جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے مثال کتاب پر واقعہ کربلا ہے اب کوئی سو سال بعد یہ کہتا ہے کہ اس وقت ایسا ایسا بالکل آنکھوں دیکھا بتا رہا ہے جبکہ وہ خود سو سال بعد پیدا ہوئے ہیں اور تمام شواہد بتا رہے ہیں کہ اس کے تو باپ دادا بھی اس دور میں نہیں تھے تو پھر یہ کیسے وہ اس نے کہا کہ میں اس وقت موجود تھا تو یہ بھی دیکھی جائے گی کہ کتنا بہت ہے اس واقعے سے یا جو وہ بیان کر رہا ہے یہ تو سند کے اندر معاملہ آتا ہے لیکن بساوقات کتابوں کی نسبت جو ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں اگر ہم اثر نہیں بھی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب خلان کی ہے تو ہم اس کے اندر یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ آپ اس کے ہم اثر نہیں ہو کتاب کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے میں جیسے اس کی وزاعت کرتا ہوں اچھا اس کے اندر پھر ایک اور چیز ہے ہم نے کہا ایک تو یہ ہے کہ کوئی سکھا کوئی خکہ آدمی جو ہے ان کا ہم اثر وہ بتا دے کہ یہ کتاب اس نے لکھی خود وہ بتا دے اپنی کسی کتاب کے اندر ذکر کرتے کہ میں جو ہے وہ یہ فلان کتاب کے اندر اس بارے میں تفصیل سے گبتگو کی ہے اس کی طرف رجوع کریں اب وہ کتاب ہم دیکھیں گے اس کا نسخہ جو ہے وہ موجود ہے اچھا یہ اس نے لیا پھر آگے اس نے کہاں سے لیا پھر آگے اس کی بقیدہ سندے ہوتی ہیں بقیدہ تفصیلات موجود ہوتی ہیں کتنے نسخے تھے کہاں کہاں گئے جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ مثلا صحیح بخاری ہے اب صحیح بخاری امام بخاری کے جو شاگرد ہیں انہوں نے امام بخاری سے بقیدہ اس کو نقل کیا ہے پوری صحیح بخاری کو ان کی کئی کتابوں کو ہر کتاب کے اندر راوی موجود ہیں امام نسائی کی سنن ہے اس کے اندر اس کے راوی موجود ہیں امام نسائی سے جنہوں نے آگے حدیث وہ کتاب لکھی اس نے آگے کس سے لکھی وقیدہ اس کی چیزیں موجود ہیں اچھا تو ہم نے کہا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ مصنف کو کتاب لکھ کر اپنے کسی شاگرد کو دے دے وہ آگے کسی کو دے دے سند کے ساتھ وہ سسلہ ہم تک پہنچے دوسرا یہ ہے کہ وہ کتاب مصنف نے لکھی اور لکھنے کے بعد جیسے تتاریوں کا حملہ ہوا تھا مغولوں نے حملہ کیا دشمنوں نے حملہ کیا کتاب اٹھا کے لے گا کتابیں کتاب غائب ہوگی کئی سو سال بعد جا کہ اس کا نسخہ جو ہے وہ اس کا مخدود جو ہے وہ ہمیں ملا اب ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ کتاب اگر بخاری کیا تو کیا بخاری کی اس نام سے کتاب تھی دوسرا ہم دیکھیں گے یہ خط جو ہے اس خط میں لکھی گئی ہے یہ خط یہ نسخہ یہ جو مخدود ہے یہ کس نے لکھا ہے اور کہاں کا ہے کس علاقے کا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا اس خط میں اس طرح کا نسخہ اس علاقے میں گیا تھا ٹھیک ہے اسی طرح بساوقات یہ تو ہم نے کہا کہ مصنف جو ہے وہ اپنی کتاب میں نقل کر دے کہ میں نے یہ کلامنا کتاب جو ہے وہ آپ نے لکھی اس پہ جا کے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو اسی طرح بساوقات ہی ہوتا ہے کہ مصنف بزاتے خود نقل نہیں کرتا مصنف بزاتے خود نقل نہیں کرتا اس کے خط سے وہ کتاب پہچانی جاتی ہے مثلا اس مصنف تک صحیح سند کے ساتھ پہلے کوئی کتاب ہمارے پاس موجود ہے مخدود اور جو ہمارے پاس نیا مخدود آیا ہے اس مخدود کی لکھائی اس کا خط اور اس کا لکھنے کا انداز طریقہ وہ سارا اسی کتاب والا ہے جو اس مصنف کی دیگر کتابیں ہم تک پہنچی ہیں اور ثابت ہیں تو اس طریقے سے بھی یہ کتاب کی نسبت جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہم اس تک پہنچا سکتے ہیں برحال اور بھی طریقے کئی ہیں لیکن تیسے مقصد ایک تارف قرآنہ تھا کہ نسبت کیسے ثابت ہوتی ہے تو ایک تو کوئی دوسا آدمی سکھا اس کے زمانے کا بتا دے کہ اس نے یہ کتابیں لکھی ہیں اور ایک اور بات ہے کہ یہ کتابیں ہمیں کہاں سے ملیں گی کہ اس مصنف نے یہ کتابیں لکھی ہیں یہ ان کے تراجعوں میں یہاں راویوں کا تارف ہے نا مثل صحابہ کے بارے میں جو کتابیں ہیں اس کے بعد تابعین کے بارے میں جو ان کے تراجعوں کے حوالے سے کتابیں ہیں جیسے طبقات ابن سعید ہے طبقات جو ہے وہ خلیفہ ابنے خیاد ہے تاریخ قرآن ہے تاریخ صحیح ابنے اتھکات ابنے حبان ہے جروہ تعدیل قرآن تاریخ امام بخاری کی تاریخ القبیر تاریخ العوسط تاریخ الصغیر اس طرح کتاب دیگر جو کتابیں اس حوالے سے تاریخ میں لکھی گئی ہیں ہم ان کتابوں میں جا کر اس راوی کا تارف دیکھیں گے ہم کہیں گے یہ آدمی یہ امام ہے اچھا اس کی کتابیں بقیدہ نیچے لکھا ہوتا ہے اس نے فلان فلان کتابیں لکھی اس نے فلان فلان کتابیں لکھی فلان کتاب تباہ ہے فلان کتاب تباہ نہیں ہو سکتی فلان مفقود ہو گئی گم ہو گئی اس کا نسخہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی تو وہاں سے بھی ہمیں یہ فائدہ مل سکتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اگر کوئی ہمیں مفقود ملتا ہے جی فلان امام کا ہے ہم دیکھیں کہ کیا اس کے ہم اثر یا اس کے قریب قریب زمانے والے لوگوں نے اس کی تاریخ کے حالات زندگی کے اندر اس طرح کی کتابوں کے نام ذکر کیے اگر کیے ہیں تو پھر ہم اور چیزیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مخدودات کی تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں یہ چیزیں جن کا یہ فن ہے نا تحقیق کرنا اور مخدودات کو پڑھنا وہ خط سے پہچان جاتے ہیں مثلا امام ابن تیمیہ ہیں ابن تیمیہ کا خط جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے بہت مشکل سے پڑا جاتا ہے بہت مشکل سے پڑا جاتا ہے جیسے ہمارے وہ مولانا ازہر شمس صاحب ہیں غالباً وہ انڈین یا پاکستانی ہیں پاکستانی ہیں ازہر شمس صاحب وہ انہوں نے کافی ابن تیمیہ کی کتابوں کی ابن قیم کی کتابوں کی تحقیقات کی ہیں وہ مکہ میں ہوتے ہیں مکہ میں ہوتے ہیں تو انہوں نے کافی کتابیں تحقیقات وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا خط پڑنا سب سے زیادہ مشکل ہے اب ان کو جب دو چار کتابیں ابن تحمیہ کی مفتوطات پڑھیں گے تو ان کو بندہ چل جائے گا کہ ابن تحمیہ کا خط ایسا ہے جب ان کے پاس تو بندہ کتاب لے کر آئے گا کہ دیکھیں یہ کتاب ابن تحمیہ کی وہ خط سے پہچان جائیں کہ ابن تحمیہ کی ہے یا اس سے کسی نے نقل کی یا کیا ہے تو الحمدللہ اس معاملے کے اندر ہمارے پاس بقاعدہ اصول موجود ہیں بقاعدہ قوائد موجود ہیں اور عطا کے محفقین جو مفتوطات کی تحقیق کرنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اچھا اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ مصنف نے کتاب لکھنے کے بعد کتاب کا مراجعہ کیا ہے کہ نہیں کتاب کو پڑھا ہے کہ نہیں وہ ایک دفعہ پڑھتے تھے تو ایک نشان لگا دیتے دوسری دفعہ پڑھتے دوسرا نشان وقیدہ یہ بھی علامات ہیں کہ ان نشانات سے ہمیں پتا چلے گا کہ مصنف نے کتاب لکھ کر اس کو پڑھا ہے اس کو پڑھا ہی نہیں جیسے ابن الجوزی رحم اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ابن الجوزی نے اپنی زندگی کے ایام سے کئی گناہ زیادہ کتابیں لکھی ہیں مطلب ہے ان کے صفحات ایک ایک دن پہ کئی سو صفحات بدنے ہیں اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کے اندر کمی یہ تھی کہ کتابیں لکھتے جاتے تھے آٹکے پڑھتے ہی نہیں تھے دوبارہ ان کو پیچھے سے دیکھتے ہی نہیں تھے مراجعہ ہی نہیں کرتے اس وجہ سے ان کی کتابوں کے اندر کافی سارا جو ہے وہ وہم ہے اور غلطیاں ہیں اور یہ چیزیں موجود ہیں کیونکہ حافظ ابن حجر رحم اللہ تعالیٰ نے فتول باری پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھائی ہے خود فتول باری کتنی دفعہ خود پڑھی ہے اس کے باوجود بھی آج ہمیں اس کے اندر کئی غلطیاں نظر آتی ہیں کئی جب وہ پہ بس انہم نے کہا کہ حافظ ابن حجر رحم اللہ تعالیٰ بس اوقات کہتے ہیں اس حدیث کی شرع میں کتاب الایمان کی بجائے کتاب السلام میں جا کے کروں گا حدیث وہاں بھی آ رہی جب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی شرع میں کر چکا ہوں محالانکہ وہ وہاں جب جہاں کہتے ہیں میں کر چکا ہوں وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں آگے جا کے کروں گا لیکن آگے جا کے کہتے ہیں اس کی شرع میں کر چکا ہوں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بساو کہاں کسی حافظ اور امام سے بھی غلطی کروا دیتا ہے تاکہ اس کے اندر تقبر پیدا نہ ہو تو برحال یہ سارے طریقے علماء کے ہاں موجود ہیں حدیثین نے بقیدہ ذکر کیے ہیں اور یہ ایک پورا فن ہے مختوتات کی تحقیق مختوتات کی تحقیق کا ایک پورا فن ہے اور اس پر کتابیں بھی ہیں اس پر پڑھا بھی جاتا ہے پڑھایا بھی جاتا ہے لیکن یہ ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے انشاءاللہ آخری سمیسٹر میں ایک موضوع رکھا گیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اصول تحقیق کے عنوان سے آپ کو سبجیکٹ پڑھایا جائے گا اس کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ پڑھانے والا جو تیچر ہے وہ ذکر کریں چلیے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کتاب کی قدر و قیمت اور ویلیو جو ہے اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک اس کی نسبت صاحب کتاب تک ثابت نہ ہو اور اگر ثابت نہ ہو تو اس کی کوئی قدروں کی مطلب آسمانی کتب ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے جب کوئی کہتا ہے نا کتاب توراہ انجیل اس کا مطلب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ضروری ہے کہ ان کے ثبوت کی سنت صحیح اور جس کی نسبت صحیح ہو اور جس کی نسبت صحیح ثابت نہ ہو وہ کتاب مقدس نہیں ہو سکتی وہ کتاب مقدس نہیں ہو سکتی ان کے ہاں تو ہو سکتی ہے لیکن ہمارے ہاں وہ کتاب مقدس نہیں ہو سکتی اور جس کی نسبت صحیح نہ ہو وہ کتاب مقدس نہیں ہو سکتی اور نہ نہیں واجب واجب قبول اور عمل ہو سکتی کیونکہ اس صورت میں اس میں تحریف غلطی تبدیلی واقع ہونے کا امکان غالب ہوتا ہے مزشتہ تمہید کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم جانے کہ یہود و نصارہ کے پاس موجود اہد قدیم سند کے اعتبار سے سندن موسیٰ علیہ السلام تک ثابت ہے یا نہیں یہ ہم نے جاننا ہے کہ جو اس وقت یہود دعویٰ کرتے ہیں جو اسفار خمسہ ہیں پانچ کتابیں وہ صفر غروج ہے صفر تقوین ہے صفر لاویین ہے صفر عدد اور صفر تصنیہ ہے کیا یہ موسیٰ علیہ السلام تک سند کے ساتھ پہنچتا ہے آئیے ذرا دو چار چیزیں میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے فیصلہ آپ خود کر لیں کہ یہ واقعی ان تک ثابت ہے کہ نہیں اچھا جی اس کا جواب ہم تورات اور اس کے ملحقات سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کتب میں ہمیں ملتا ہے کہ نمبر ایک نمبر ایک موسیٰ علیہ السلام نے تمام احکام خود لکھے اور مدون کیے اور یہ وہ احکام ہیں جو انہیں بغیر لکھے اللہ تعالیٰ نے شفوی یعنی زبانی بتائے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کرنی دیئے تھے بلکہ یہ وہ احکام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سن کر اب دراز پڑھتے جائیں آپ محاکس میں مقارنہ بھی کرتے جائیں کہ یہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں اور آگے کیا کہیں گے پہلے انہوں نے دعویٰ یہ کیا یہ ان کی کتابوں کے اندر ہے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام احکام خود لکھے مدون کیے اور یہ وہ احکام ہیں جو انہیں بغیر لکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے صفر خروج میں صفر خروج میں اس کا جو والیہ نمتین ہے چوبیس نمبر تیج ہے اس میں ہے یا چوبیس نمبر وہ مسئلہ ہے یا جو بھی ہے اس میں ہے پس موسیٰ علیہ السلام آئے اور قوم کو رب تعالیٰ کے تمام اقوال تمام اقوال اور احکام بتائے تمام اقوال اور احکام بتائے تو سب نے بیق زبان ہو کر کہا تمام وہ اقوال جو رب نے بولے ہیں ہم کریں گے تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں لکھ دیا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں لکھ کر دے دیا اس کا مطلب یہ ہے یہاں ان کی نص ان کی عبارت یہ کہہ رہی ہے صفر خروج کے اندر کہ یہ احکامات اللہ نے لکھ کر نہیں دیئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتائے اور موسیٰ نے یاد کر کے آکے قوم کو بتائے اور قوم کو لکھ کر پھر دیئے جب قوم نے اقرار کر لیا کہ ہم کریں گے اچھا جی یہاں اس کو در آپ ذہن میں رکھئے دوسری جگہ صفر خروج کے اندر ہی یہاں ہم نے تین نمبر کے اندر پڑا آگے بارہ نمبر کے چوبیس نمبر پیچ پر لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کو رب اپنے ہاتھوں سے شریعت لکھ کر رب نے دی موسیٰ علیہ السلام کو رب نے اپنے ہاتھوں سے شریعت لکھ کر دی اور یہ صفر خروج کے اندر یہ بھی بات موجود ہے ہم ایک صفر کے اندر ہی ایک کتابچے کے اندر ہی تاروز لکھا سکتے ہیں یہ تو سب کی بات کر رہے ہیں اب پہلے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے سنا اور سن کر اس کو قوم کو بتایا اور قوم نے کہا سمیہ نہ واتا نہ ہم عمل کریں گے پھر موسیٰ علیہ السلام نے لکھ کر دے دیا یہاں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے اپنے ہاتھوں سے شریعت لکھ کر دی اب یہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دی یہ صفر خروج کے اندر ہے پس انہوں نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں اب یہاں اس صفر کے اندر صفر خروج کے اندر چوبیس بارہ نمبر جو ہے چیپٹر یا جو بیس کے اندر چوبیس نمبر جو مسئلہ اس کے اندر یہ ہے پس انہوں نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں چالیس دن پھیرے رہے پہاڑ وہ کوہ تور اور انہیں کئی احکام وہاں دیئے گئے پھر کہتے ہیں اسی کے بعد یعنی اسی ایک صفر پر اسی ایک مسئلہ کے اندر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں چالیس دن پھیرے رہے انہیں کئی احکام وہاں دیئے گئے پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب تختیوں کی صورت میں لکھا ہوا موسیٰ کو دیا اب یہاں دیکھیں آپ موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی صورت میں اللہ نے لکھا ہوا دیا جبکہ پہلے کہہ رہے ہیں جنہوں نے سن کر خود لکھا دو جگہ تاروز آ گیا تیسری جگہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفاد سے کچھ دیر قبل تورات کو لکھا اور تابوت اٹھانے والوں کو وہ جو تابوت تابوت جس کے اندر وہ جو حرون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جو باقیات بغیرہ وہ چیزیں جس کا قرآن کریم نے سکر ہے کہتے ہیں جو اس تابوت اٹھانے والوں کو تھما دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفاد سے کچھ دیر قبل تورات کو لکھا اور تابوت جو اٹھانے والے لوگ تھے ان کو تھما دیا اب آپ دیکھیں یہاں درہا تینوں تینوں ہم نے نصوص نکل کی یہ جو ہے وہ صفر تطنیہ سے ہیں یہ صفر تطنیہ سے ہیں پہلے دو صفر خروج سے حوالہ جاتے ہیں اب پہلے دو کے اندر ایک کے اندر ہے کہ موسیٰ نے سن کر قوم کو لکھ کر دیا دوسرے میں ہے کہ اللہ نے لکھ کر ہاتھوں سے دیا اور تیسے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے نہیں لکھا بلکہ دنیا سے جاتے ہوئے وفاد سے کچھ دن قبل انہوں نے یہ لکھ کر تابوت والوں کو پکڑا دیا کہ یہ لوگ ساتھ یہ بھی اس کے اندر شامل کرو اچھا اچھا یہاں بس نہیں میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس کے بعد انہوں نے یعنی یہاں تک تو انہوں نے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے وفاد سے پہلے یہ لکھ کر دے دیا اس سے پہلے لکھا ہوا نہیں تھا یہ تعرض ہو گیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ان کی کتابوں میں یہ اس بات کا اطراف موجود ہے کہ تورات جس کو یہ منظل من اللہ سمجھتے تھے یہ کافی کئی سالوں تک اس کا ذکر اور اس کی خبر ہی جو ہے وہ مٹ گئے کہاں ہے اس کے ہاتھ میں گئی کہاں گئی تقریباً اس کے اندر کئی سالوں تک جو ہے وہ اس کا کوئی پتہ دی چلا بعض کہتے ہیں بیس سال تک بعض کہتے ہیں جو ہے وہ چالیس سال تک بعض کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ اسی سال نوے سال کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جو تابوت تھا نا اصل میں میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں وہ جو تابوت تھا نا جو اس کے اندر باقیات تھی چیزیں بچیوں ہی یا تبرکات تھے موسیٰ حرون وغیرہ اور ان کو جو پیچھے سے سلمان سلمان علیہ السلام اور اس کے بعد جو دیگر انبیاء سوری وہ ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء یاکوب علیہ السلام سے وہ ان کے خاندان کی چیزیں تھی وہ کہتے ہیں کہ اس صندوق پر قبضہ ہو گیا اس تابوت پر اس تابوت پر جو ہے وہ جب قبضہ ہو گیا تو اس کے اندر ہی وہ تورات بھی تھی اس کے اندر ہی وہ تورات تھی جو ان کے گمان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے لکھی لکھ کر ان کو پکڑائی تھی یا پھر انہوں نے لکھی ہوئی لی جیسے ہم نے اس کے بارے میں اقوال پڑے تو کہتے ہیں کہ اس پر دشمن نے قبضہ کر لیا اور یہ نبی سمویل نبی سمویل جن کا ہم نے اوپر ذکر پڑا ہے ان کے نام سے ایک صفر بھی ہے صفر سمویل اول اور کانی دوئم کہتے ہیں ان کے زمانے کے اندر ان کے قول کے مطابق دشمن نے ان پر قبضہ کر لیا اس پر اور پھر تقریباً سات مہینے کے بعد انہوں نے دوبارہ واپس لے لیا انہوں نے دوبارہ واپس لے لیا اور اس پر قبضہ کر لیا پھر وہاں بیس سال تک رہا حتیٰ کہ دعود علیہ السلام جو ہے وہ آئے اور انہوں نے وہاں سے آ کر اس کو لے لیا پھر اس کے بعد انہوں نے اگر آپ اس کی تاریخ ذکر کریں تو خلاصہ تن خلاصہ تن اس کے اندر یہ ہے کہ ان کو خود ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان سے وہ جو تورات تھی جو لکھی ہوئی تھی وہ گم ہو گئی جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے لکھ کر دی یا لکھوا کر لائے یا انہوں نے لکھی جو بھی ہے وہ بھی ان کے پاس مسلسل نہیں رہی وہ بھی ان کے پاس مسلسل نہیں دشمن کا اس پر غلبہ اب یہ جو چند سال دشمن کا ہے تسلط رہا بات والے تو ہم ابھی ذکر کرتے ہیں لیکن یہ جو چند سال جس کے اندر ہوں کہتے ہیں جی سات مہینے اور پھر آگے جو ہے وہ بیس سال وہ ان کے قبضے میں رہا جو سمویل علیہ السلام تھے یا کوئی بھی نبی تھے اب مجھے بتائیے کہ ایک دن کے اندر تحریف ہو سکتی ہے ایک دن کے اندر تحریف ہو سکتی ہے چیز آئے کہ وہ جو ہے وہ سات مہینے تک وہ غائب رہے پتہ ہی نہ چلے کس کے پاس ہے اور کہاں گیا دشمن کے تسلط پہ رہ کہ دشمن اس کے اندر چیزیں شامل نہیں کر سکتا اور دشمن بھی ان کا مخالف تھا وہ دشمن کون تھے وہ دشمن جو ہے وہ گتوں کے پجاری تھے مشرقین تھے اب سادر انہوں نے اس کے اندر کوئی چیزیں شامل کر دی ان کو کیا بتائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جب یہ ان سے توراد گم ہوئی اس وقت ان کی افاظ بھی بہت کم تھے شاید ہی کوئی تھا جس کو زبانی یاد ہو چلیں افاظ ہوں تو دوبارہ اس کا حافظ میں تقابل کر کے حافظے کا اور اس کا تو اس کو دوبارہ لکھ سکتے تو افاظ بھی نہیں تھے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام چلے ہم مان لیتے ہیں ان کے بقول سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک تمہارے پاس توراد پہنچی ہے لیکن سلیمان علیہ سلام کے زمانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بنی سائیل کی جو سلطنت ہے وہ بٹ گئی جیسے ہم نے کل پڑا دو عیسوں میں بٹ گئی ایک جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے بیٹے لے گئے اور دوسرے جو ہیں وہ مد مقابل جو ہیں وہ لے گئے اور پھر آگے ان کی تقسیم ہوگی پھر دشمن کا حملہ رہا پھر دشمن کے غلبے رہے پھر ان کو ٹوٹ پوٹ کا شکار اور ان کو نکال دیا گیا زلوت اور رسوائی اٹھانا پڑی ان کی ساری چیزیں ٹوٹ لی گئیں ان کو قیدی بنا لیا گیا اور سارے یہودی مارے گئے پھر ہم نے کل یہ ثابت کیا کہ اس وقت جو یہود موجود ہیں وہ یہود وہ والے موجود بھی نہیں ہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ ساری چیزیں جو چار پانچ چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں کیا ان چیزوں کے بعد بھی کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سو فیصد چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا یہ کتابیں جو ہیں وہ واقعہ تھا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ لکھ کریں وہ دیں یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی لی اب اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ محرف ہیں تحریف شدہ ہیں آگے پھر تحریف کی ہمارے پاس دلیلیں کیا ہیں اس کے ثبوت کیا ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم کل بات کریں کہ فیلالیسی پہ ہم اتفاہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آلم و احکم و صلی اللہ وسلم و علیہ نبینا محمد و علیہ و صلی اللہ وسلم